چھگیر طیبہ کا وہ بازار ملا پیارا ہے چھگیر طیبہ کا وہ بازار ملا پیارا ہے ہم غلاموں کا خریدار ملا پیارا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے عالی جناب حافظ سلمان سامرام پوری جو اپنے کلام صاحب حضرات کو مصطفیص فرما رہے تھے گر میرے سرکار طیبہ مسکرانا چھوڑ دیں گر میرے سرکار طیبہ مسکرانا چھوڑ دیں چاند سورج اور مسکرانا چھوڑ دیں یہ پرسیاں جو کھالی ہیں ہمیں چاہتا ہوں کہ بھر جائیں جو پیچھے ہیں ساتھی وہ آگیا لے پرسی پہ آ دیں آجائے آپ حضرات کو کاری جیشان صاحب اور امیر الحسن تمبوری صاحب اور دیگر سورہ حضرات تشریف اور صورت تشریف فرمائے ان سب کو اسطمائد فرمانا ہے آپ آجائے آگئے آجائے آگے آگئے آگے راواد ہماری اسند ہے تو زیادہ اچھا رہے گا اور اس کیمرے میں ہم اچھا اچھے لنگیں گے یہ جو کیمرہ ہے دل کی آواز میڈیا چینل والے نورالام صاحب ہے بڑی محنت سے اس پروگرام کو کوریج کر رہے ہیں آپ بہت خوبصورت نظر آئیں گے ونہا ایک ارسیاں پھر خالی نظر آئیں گے اس پر آپ حضرات آگے آدھائیں آگے آدھائیں ماشاءاللہ اور جو حضرات انہر انہر پہل رہے ہیں میں ان سے التماظ کرتا ہوں بھی کاریز عشان صاحب کا نمبر آ چکا ہے آپ حضرات تصریف لے آئندے آ دائیں بے شیر ملائزہ فرمائیے کہ گھر میرے گھر میرے سرکار تویبہ مسکرانا چھوڑ دیں چاند سورج اور تارے مسکرانا چھوڑ دیں چاند سورج چاند سورج اور تارے جگ مگانا چھوڑ دیں ایک طرف نالین اقدس ایک طرف وہ مال و ذر چوب کر نالین اقدس ہم زمانہ چھوڑ دیں چوب کر نالین اقدس ہم زمانہ چھوڑ دیں جناب حافظ سلمان صاحب امہ کے حوالے سے ایک شیر پیس کر رہے تھے تو میرے بھی ذہن میں ایک شیر گردش کر رہا تھا کہ عبادتوں کا کرینہ دکھا کے لے آؤں عبادتوں کا کرینہ دکھا کے لے آؤں وہی سے عرش کا زینہ دکھا کے لے آؤں خدا یا اتنی نواجش میری گریبی پر میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں خدا یا اتنی نواجش میری گریبی پر میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں ذرا ایک مرتبہ امدران دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ تھوڑا ماحول بنا لیجئے حالانکہ وہ ایسا شائر ہے کہ ماحول ہم کو بنانے کی ضرور نہیں پڑتی ہے نازم کی ضرور نہیں پڑتی ماحول خود بخود بن جاتا ہے جب وہ اسٹیج پہ آتا ہے مہت پہ آتا ہے تو ماحول خود بخود بنی ہی جاتا ہے شیر سماتھ فرمائیے خاری جی شان ساتھ میں استقبال ہی اس شیر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کی مرمر سے تراشا ہوا شفاف سا پیکر مرمر سے تراشا ہوا شفاف سا پیکر ہوتھوں سے محبت کے یہ رس دھوڑ لگا ہے جب ناد نبی پڑھتا ہے تو ہوتا ہے یہ محسوس جب ناد نبی پڑھتا ہے ہوتا ہے یہ محسوس انسان نہیں تاج محل بول رہا ہے انسان نہیں تاج محل بول رہا ہے میں استقبال اسی شیر سے ساتھ کاری جی شان صاحب کا کرتا ہوں کہ وہ تصریف نہ ہیں اپنے جادے ہوئی آواز ہم سب کو مصطفیص فرمائے معزز سامین اکرام علماء اکرام شعرائزام قواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زبدستی تو نہیں بٹھائے گئے سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ازراس سلام جس انداز سے گرے اس انداز سے جواب دینا چاہیے کیونکہ اسلام میں ایک سلامتی کی دعا ہوتی ہے پھر سے سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اب ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ گملے رکھے ہوئے بہت خوبصورت خوبصورت میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ ایسے پروگرام ہوگا لیکن جناب عزاز خان صاحب اور ان کے تمام عراقین کمیٹی کو مبارک بہت ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پروگرام آپ نے کر دیا آنے سے بہلے میں سوچ رہا تھا اسے چھوٹا موٹا پروگرام ہوگا ماشاءاللہ بڑی محلت ہے لائس پہ تشریف فرما ہم سب کے کرم فرما علی جناب عزت معاف حضرت مولانا محتیم محمد صرح صاحب قاسمی دعا مدبرکاتہ دھوم تشریف فرما ہے انہی کے ساتھ ساتھ جناب حضرت مولانا شکین صاحب دعا مدبرکاتہ دھوم حضرت مولانا عرمان صاحب دعا مدبرکاتہ دھوم خوبصورت نظامت فرما رہے بڑے بھائی آلی جناب حضرت مولانا زید صاحب دعا مدبرکاتہ بڑے خوبصورت انداز سے الحمدللہ نظامت فرما رہے ہیں حکم ہوا ہے ناتے پاک کے لئے انشاءاللہ میں کوشن کروں گا مسلسل شبیداری ہو رہی ہے یہ تمام حضرات جانتے ہیں ماہ اکٹوبر سے لے کر کے نورالم بھائی ماشاءاللہ دل کی آواز مشاہرہ میٹ کیا کبرش کر رہے ہیں ماہ اکٹوبر سے مسلسل ماشاءاللہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر این وقت پہ کہہ دیا جائے کہ نہیں آپ آئیں گے تو لوگ دھوکے بات سمجھ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ این وقت پہ دھوکہ دے دیا آئیے یہاں سے مطلع پڑھتا ہوں صرف ایک اس کے بعد انشاءاللہ کوشن کروں گا کہ آپ کے دلیے خدمت کر سکوں گائز پتشیف فرما میرے عزیز دوست جناب حافظ محمد عاصف صاحب بہت شکر گزار ہوں جناب بڑے بھائی حافظ عبدالسلطار صاحب کا عمیر حسن صاحب حافظ سلمان صاحب رامپوری عحمد بیزان صاحب مطلع حاضر کرتا ہوں اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ماشاءاللہ حافظ سلمان صاحب پڑھ رہے تھے کچھ حضرات ایسے ہیں سبحان اللہ کہنے کوشش کرتے ہیں لیکن بیچ میں جا کے وہ رک جاتے ہیں پتہ نہیں کس لئے رک جاتے ہیں آپ پورا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے بولیں گے انشاءاللہ اچھا ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کس مہورہ والے تو الحمدللہ اتنا اچھا پروگرام سنتے ہیں میں غالباً دو تین بار آ چکا ہوں اس سے پہلے لیکن ایسا الحمدللہ نہیں سنتے ہیں بہت اچھا سنتے ہیں کس مہورہ والے کتنے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ آس پاس اعتراف کے لوگ ہیں پورا مجمع کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلعہ ملاجہ فرمالے بکشش کے واسطے یہی بکشش کے واسطے یہی سامان ہو گیا بکشش کے واسطے یہی سامان ہو گیا بکشش کے واسطے یہی سامان ہو گیا مطلعہ ملاجہ فرمالے 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 ملاجہ فرمالے ملاجہ فرمالے مواجہ فرمالے مسکال سے آپ حضرات کام چلا دیتے ہیں پورا مجمع جرا بلند آوائے سے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ یہاں میرے بہت ہی عزیز دوز چونسہ سے جبریل بھائی ارمان بھائی تشریف لائے ہیں اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے جبریل بھائی مطلع پڑھنا ملائے دائیں فرمالے کس سفر ہمیں بسوحانا سفر ہمیں بسوحانا سفر ہمیں بسوحانا نصیب ہو جائے سفر ہمیں بسوحانا نصیب ہو جائے سفر ہمیں بسوحانا ماشاءاللہ سفر ہمیں بسوحانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے اتنا کر دیکھ جائیں گے زیادہ نہیں چونسٹھ بسوحانا مرتبہ ہیے گا میں دیجئے سفر ہمیں بسوحانا سفر ہمیں بسوحانا نصیب ہو جائے مولا سفر ہمیں بسوحانا نصیب ہو جائے سفر ہمیں بسوحانا نصیب ہو جائے نبی 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 کے شہر میں جانا نصیب ہو جائے سفر ہمیں بسوحانا نصیب ہو جائے سفر ہمیں بسوحانا سفر ہمیں بسوحانا نصیب ہو جائے نبی نبی کے شہر میں جانا نصیب ہو جائے سفر ہمیں بسوحانا نصیب ہو جائے ہمیں بسوحانا نصیب ہو جائے کیا کہنے ہوئے نصیب ہو جائے نبی نبی کے شہر میں جانا نصیب ہو جائے کیا بات ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے جتنے رحمدللہ شادی شدہ حضرات بیٹھے ہیں ان کی اہلیہ نے کہہ دیا تھا اگر سبحان اللہ کہا تو گھر کا دروازہ کھولے گا نہیں ایسا تو مسئلہ نہیں آپ یقین جانئے توڑا سا بولتے رہا کرئے میں اس لئے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گھونگے کی کہانی نہیں رکھتے اچھے بھلے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں خدا جانے آپ کو کس کی نظر لگ گئی ہے آپ تو بہت اچھا سنتے ہیں ایک شیر حاضر کرتا ہوں دیکھتا ہوں انشاءاللہ اس بارہ آپ حضرات بولے اور یقینہ آپ حضرات بہت اچھا سنتے ہیں مجھے آپ کے پورا بھروسہ ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے شہر میں جانا نصیب ہو جائے نبی کے شہر میں جانا نصیب ہو جائے جہاں پہ آکے فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں جہاں پہ آکے فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں جہاں پہ آکے فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں جہاں پہ آکے فرشتے جہاں پہ آکے فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں وہی 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 نمازے دکانا نصیب ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ہے بہت خوب ماشاءاللہ کیا کہنے کیا کہنے قارنگی شان صاحب بہت خوب زندہ بات زندہ بات بہت خوب ماشاءاللہ نبی کے شہیر میں جانا نسیب ہو جائے بہت شکریہ حضرات ماشاءاللہ جبریل بھائی الحمدلہ پورا معاملہ ادھر کا سنبھالے ہوئے اور انام دے رہے ہیں اس حساب سے دے رہے ہیں پتہ نہیں چلتا گسچم بھیگ رہے ہیں کی محبت سے بھیگ رہے ہیں بہرحال چار مصر و حادث ڈائیس پر تشریف فرما بڑے بھائی جناب شاہر اسلام حافظ تفہل اختر صاحب حافظ شاہید صاحب تشریف فرما چار مصر و حاضر کرتا ہوں ملاجعہ پرمالہ مختی صاحب کے حوالے سے آپ حضرات تھکے تو نہیں ہیں بیدار ہیں اچھا کتنے حضرات ہاتھ اٹھائیں جو پھک گئے ہیں اچھا ماشاءاللہ تھوڑا سب بیدار ہو کے بیٹھا کریں سر بتاتا رہتا ہوں تین آدمی سمندر کے کنارے نماز پڑھ رہے تھے وہ ایک مچھلی اچھانک نکلی اور اندر چلی گئے تو نماز ہی میں ایک صاحب بول پڑے کارٹا نہیں لائے ہیں ورنہ اس کو یہاں گرا لیا جاتا تو دوسرے والے اچھانک نکلی لگا کہ بتایا بھائی نماز میں ہو نماز میں بولا نہیں جاتا تو امام صاحب کہنا لے کہ اسی لئے تمہیں بولنے گا سمجھے تو آپ کو کہاں بولنا ہے اچھا کہتا ہے پورا مجموع سبحان اللہ سبحان چار مصر 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 انشاءاللہ انشاءاللہ وہاں سے خلد کزینہ چھپا کے لائے ہیں وہاں سے خلد کزینہ چھپا کے لائے ہیں وہاں سے خلد کزینہ چھپا کے لائے ہیں نبی کا حسن قرینہ چھپا کے لائے ہیں نبی کا حسن قرینہ چھپا کے لائے ہیں وہاں سے خلد کزینہ چھپا کے لائے ہیں ہمیں دو غسل فرشتوں تمہاں بے زمزم سے ہمیں دو غسل فرشتوں تمہاں بے زمزم سے ہم اپنے دل میں مدینہ چھپا کے لائے ہیں کیا کہنا بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ چھپا کے لائے ہیں بہت خوب بہت خوب میں مدینہ چھپا کے لائے ہیں احمد بھائی اب جب آپ انام دیجئے گا تو سامنے سے دیجئے گا پتہ تو چلے اپنا دے رہے ہیں کہ اسی میں سے دے رہے ہیں اب یہاں سے ایک کلام میں کوشش کرتا ہوں آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کروں اور الحمدللہ فرمائز بھی ہوتی ہے کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے یقین جانیے میں جانا اچھا نہیں پڑھ رہا ہوں جتنا اچھا فضلات سن رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے مسلسل شبیداری ہو رہی ہے اور الحمدللہ اتنا سفر ہو رہا ہے اس کا محسوس ہو رہی ہے بہرحال ایک مطلعہ ایک شیر اور حاضی کرتا ہوں تمام موجوان حضرات ماشاءاللہ ادھر تشریف فرما ہے ان کی اکاسی کرتے ہوئے حاضی کرتا ہوں ملائزہ فرمائے سفر سفر کہ نہ کسی حسین نہ حکیب نہ کسی حسین نہ حکیب نہ کسی حسین نہ حکیب دل کشی پہ مر ہوتے ہیں نہ کسی حسین نہ حکیب دل کشی پہ مر ہوتے ہیں نہ کسی حسین نہ حکیب دل کشی پہ مر ہوتے ہیں نہ کسی حسین نہ حکیب دل کشی پہ مر ہوتے ہیں نہ کسی حسین نہ حکیب دل کشی پہ مر ہوتے ہیں ہم تو کم لیوانے کی ہم تو کم لیوانے کی سادگی پہ مر ہوتے ہیں بہت 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 بہ لیکن الحمدللہ اس میں فرمائی سے لکھی ہوئی ہے ایمانداری کے ساتھ حاضر کرتا ہوں اس کلام کا ایک شیئر نورالب بھائی آپ کے دونوں جانب جو حضرات تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ ادھر اور ادھر دونوں حضرات محبت سے مسکرارہ ہیں اللہ ان کی مسکرارہت باقی رکھے ان کے حوالے سے ایک شیئر حاضر کرتا ملائدہ فرما لیں ہم تو کم بھی والے کی سعودگی پہ ملتے اور عشق کر لیا تو تھے لڑ گئے زمانے سے عشق کر لیا تو تھے لڑ گئے زمانے سے عشق کر لیا تو تھے لڑ گئے زمانے سے اے بلال اے بلال لے ہمیں تیری اے بلال لے ہمیں تیری عشقی پہ ملتے کیا کہنے بے واو سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات کیا کہنے بے کاری جی شاہد چاہگیر آبادی جمعے رہو ڈٹے رہو کیا بات ہے بے بہت خوب بہت خوب ماشاء ماشاء اللہ بہت شروعات میں لگ رہا تھا بلکل خاموشی معاملہ رہے گا لیکن دھیرے دھیرے اصل میں آپ کا مسئلہ بولٹ والا ہے توڑی سی دیر میں گرم ہوتی ہے لیکن چلتی دیر تک ہے بہت اچھا بہت رہا سنگئے ہیں یہاں سے کلام پرمائش ہوئے ہیں مطلعہ حاضر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو کلام مجھے پڑھنا ہے حضرت مولانا شاکیل صاحب دامات برکابن تشریف فرما ہے حضرت مولانا مکتی صاحب سبجادہ نشین امتیاز صاحب حضرت مولانا زید صاحب ان کے علاوہ تمام حضرات عمر دراز تشریف فرما ہے ایسا کلام پڑھنا چاہ رہا ہوں کن کے عدب میں کوئی گستاخی نہ ہو مطلعہ حضرت کرتا ہوں دروس شریف پڑھنے اللہ مصلی اللہ سہیدنا مولانا نبیل امیل 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 امیلی علی وآلہ سلیم تسلیم ادھر سے ماشاءاللہ جبریل بھائی جمال بھائی ارمان بھائی اور حفظ عاصف صاحب مہتاب بھائی تشریف فرما ہے ادھر پورا مجمع ماشاءاللہ بیدار ہے سب کے حوالے سے حضرت کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے خدا ہی جانے کے اس وقت کیا ہوا ہوتا خدا ہی جانے کے اس وقت کیا ہوا ہوتا غلاف بن کے غلاف بن کے غلاف بن کے جھکا عوبے سے میں لگا ہوتا بہت خوپ ہی جانے کے میں لگا ہوتا غلاف بن کے جھکا عوبے سے میں لگا ہوتا بہت شاریناتے بہت سارے سین کلام جو آپ کو سبحان اللہ کہنے پر مجبور کر سکتے ہیں لیکن یہ ناتے پانک میں اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ کوئی اکاسی آپ کے خواہشات کی ایسی ہو جو جا کے آپ کی خواہشوں سے ٹکرا جائے اور یقینا ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے آپ تصور کریے اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو کیا ہوتا آپ ان کا دیدار کر رہے ہوتے تو کیا ہوتا جیسے آپ بیٹھے آپ کی بغر میں صحابہ بیٹھے ہوتے تو کیا ہوتا شیر حاضی کرتا ہوں ملاجہ فرمالے غلاف بن کے جو کعبے سے میں لگا ہوتا کہ بنا کے مجھ کو کبوتر بنا کے مجھ کو کبوتر غفاؤں میں رکھ دیتا بنا کے مجھ کو کبوتر غفاؤں میں رکھ دیتا بنا کے مجھ کو کبوتر غفاؤں میں رکھ دیتا نہیں تو نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا اور ڈائس پہ تشریف فرما جناب حضرت مولانا مکتی نفیس صاحب دامت برکاتہ امیر الحسن تمبوری صاحب دامت برکاتہ ایک شیر ان حضرات کے حوالے سے حاضی کرتا ہوں اتنی آسان لفظوں میں یہ نات پاک ہے کہ سیدھے سیدھے آپ کے ایک شیر آپ کے ذہن میں بیسے گا حاضی کرتا ہوں ملاجہ فرمالے ارشاہ اچھا کر مشکل نہ ہو حدیجی سبحان اللہ غلاف بن کے جو کعبے سے میں لگا ہوتا حضرت مولانا شکین صاحب دامت برکاتہ میں ان کی راہ میں میں ان کی راہ میں کالین بن کے بچھ جاتا میں ان کی راہ میں کالین بن کے بچھ جاتا میں ان کی راہ میں کالین بن کے بچھ جاتا مجھے حضور کرستہ بنا دیا ہوتا مجھے حضور کرستہ مجھے حضور کرستہ بنا دیا ہوتا ایک شیر اور اس کلام ماشاءاللہ تمام حضرات تشریف فرما ہے میرے بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں یہ دونوں جائے جانے حضرات تشریف فرما ہیں اکثر ہوتا یہ کہ سامنے دیکھ کے پڑھا جاتا ہے لیکن اتنے ہی شریع کیا بھی حضرات ہیں کلام میں حضرت منا زید صاحب شیرات غیلہ خبر کے جو کعبے سے میں لگا ہوتا جو شیر میں پہنے لگا ہوں اگر اس سے اچھی آپ کی خواہش ہوگی تو سبحان اللہ نہ کہیے گا اور اگر اس سے اچھی خواہش نہیں ہوگی وہی خواہش آپ کی بھی ہوگی تو سبحان اللہ ضرور کہیں گے غیلہ خبر کے جو کعبے سے میں لگا ہوتا کہ جلن سے دیکھتے جلن سے دیکھتے جلن سے دیکھتے جلن سے دیکھتے ہیرے جواہ رات مجھے جلن سے دیکھتے جلن سے دیکھتے ہیرے جواہ رات مجھے جلن سے دیکھتے ہیرے جواہ رات مجھے کیوں نبی کی گلیوں کا کچھرا بنا دیا ہوتا ربی کی گلیوں کا کچھرا بنا دیا ہوتا اس سے اچھی خواہش کیا ہوگی ہم گرد و گبار ہوتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی خواہش ہوگی اب ایک شیر اور حاضر کرتا ہوں اس کلام کا جلدی جلدی حاضر کرتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایسا عشق ایسا لفت و ضبت تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وضوع کرتے تھے تو صحابہ درمیان میں آکے کھڑے ہو جاتے تھے جو ان کے جسم سے پانی لگتا تھا زمین میں گرنے سے پہلے صحابہ ہاتھ ملے کے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ جو آقا سے چیز لگ گئی جسم سے اس پہ نعرے دوزخ حرام ہو جاتی ہے شیر حاضر کرتا ہوں ملاجہ فرمالے غیلہ خبر کے جو کعبے سے میں لگا ہوتا کہ صحابہ گرنے نہ دیتے صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھے کو صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھے کو صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھے کو وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا آخری مطلعہ ایک شیر حاضی کرتا ہوں اور مجھے لگ رہا ایسا کیا فضرات ماشاءاللہ تھک گئے ہیں اور ابھی اور ابھی اور ابھی اور ابھی ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی صرح صاحب کا بیان بھی ہونا ہے اتنی مرتبہ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ سبحان اللہ کہہ دیجئے اب میں آپ سے بلکل نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہیے کیونکہ آپ کی ذمہ داری افقاد یہ اب مفتی صاحب بیان کریں کہ اس میں انشاءاللہ آپ کو بیدار رہنا ہے اور اگر آپ کہہ دیں گے سبحان اللہ تو یہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا حاضر کرتا ہوں مطلعہ یہ وہ در ہے جہاں دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا جاتا ہے مطلعہ حاضر کرتا ہوں ارمان بھائی کہاں گئے تھے جبریل بھائی گئے ہیں ماشاءاللہ جبریل بھائی ارمان بھائی جمال بھائی یہ ماشاءاللہ چمسہ کے رہنے والے ہیں ابھی کچھ روز قبل ان کی ہاں پروگرام میں تھے الحمدلہ بڑی محبتیں کرتے ہیں حاضر کرتا ہوں ایک مطلعہ ایک شعر ملاحظہ فرمالے کہ آؤ پس میں محبت کا آؤ پس میں محبت کا آؤ پس میں محبت کا پہغام سنایا ہے 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 آؤ پس آؤ 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 ًا آؤ آ Looking آؤ 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 اللہ نے تو دشمن کو سینے سے لگایا ہے کہ آقا نے تو دشمن کو سینے سے لگایا ہے کہ ایمان نہ ہو کامل تو کیا کیا نہیں ہوتا گئے ایمان نہ ہو کامل تو کیا کیا نہیں ہوتا گئے موسیٰ نے تو لشکر کو موسیٰ نے تو لشکر کو پانی پہ چلایا ہے موسیٰ نے تو لشکر کو پانی پہ چلایا ہے موسیٰ نے تو دشمن کو سینے سے لگایا ہے موسیٰ ней موسیٰ لگایا ہے موسیٰ